مرکز پاکستان سنی تحریک پر مرکزی رہنمہ شاہد غوری نے پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان امریکی صدر کے القدس کے حوالے سے اعلان پر سخت رد عمل اختیار کرے اس کے خلاف آواز بلند نہ کرنے پر تشویش ہے انہوں نے کہا کہ 17 دسمبر کا سنی تحریک امریکہ کے خلاف تحفظہ بین المقدس ریلی نکالے گی جو ایم ای جنرل روڈ سے نکل کر امریکن کانسلیٹ پر ختم ہوگی اسی طرح پاکستان سنی تحریک نے کراچی میں بھی ایک اعتجاجی ریلی کا انعقاد کیا ہے جو پاکستان سنی تحریک نے امریکی صدر کے اہمکانہ فیصلے کے خلاف 17 دسمبر بروز اتوارک عظیم الشان تحفظ بیت المقدس ریلی کا انعقاد کیا ہے جو حضرت سیدنا قطبِ عالم شاہ بخاری رحمت اللہ علی شہدہ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزارات ایم ای جنرل روڈ سے شروع ہو کر امریکن کانسلیٹ پر اختتام پذیر ہوگی شاید غوری نے کہا کہ امت مسلمہ کو امریکہ کے خلاف متحد ہو کر اٹھ کھڑا ہونا چاہیے ڈیرڑ کروڑ یہودیوں نے پوری دنیا پر قبضہ کر رکھا ہے پاکستان مسلمہ مالک کے امر کانفرنس بلائے تمام سیاسی ومذہبی جماعت متحد ہو کر لاحمل اختیار کریں ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور ایک مرکزی حصیت پاکستان رکھتا ہے عالم اسلام میں تو پاکستان کو چاہیے کہ ایک عالمی امن کانفرنس کو طلب کرے ایک اسلامی سربراہی کانفرنس کو اس کا انعقاد کرے پاکستان پاکستان کے اندر سوری طور پر تاکہ اس کا بھروپور پیغام عالم اسلام کو بھی جائے اور یہود و نصارہ کو بھی جائے شاید غوری کا کہنا تھا کہ امتہ مسلمہ امریکہ کی سادش کو بے نقاب کرے کیمرمن توصیف علیم کے ساتھ حفظ انساری